بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرولوجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان اسٹرولوجی سیکھتے وقت کئی دفعہ آپ کو اسٹرولوجی کے بہت ساری لطیفے سننے کو مل جاتے ہیں تو آج یہ کیسی ہی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو بتائے گی کہ اسٹرولوجر کیسی کیسی ہانکتے ہیں میں ایک دفعہ ایک اسٹرولوجر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ میں اسٹرولوجر ہوں یا میں اسٹرولوجی کرتا ہوں یا مجھے اسٹرولوجی آتی تو وہ کسی دوسری آدمی کو ٹیلی فون پر کسی عورت کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ منگلیک ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کسی منگلیک سے شادی کر لیں جب آپ کسی منگلیک سے شادی کریں گے تو پھر آپ کی زندگی ٹھیک رہے گی کیونکہ منگلیک کی منگلیک سے شادی بالکل ٹھیک ہوتی ہے میں نے بھائی صاحب کی طرف دیکھا اور میں نے اسے کہا جی منگلیک کیا ہوتا جی انہوں نے بڑے ایسے وہ کالرشال اٹھائے اور ایسے بڑی ایکٹنگ کے ساتھ یار یہ ہوتا ہے کہ منگل جو ہے وہ مارس کو کہتے ہیں مارس ہندی میں ایک پلانٹ ہے اسے ہندی میں کوجہ کہتے ہیں جب وہ انسان کی تقدیر پر ایفیکٹ کرتا ہے تو پھر انسان کی تین مختلف شادیاں ہوتی ہیں اور تین مختلف شادیاں جب ہوتی ہیں تو زندگی میں ان کی سکھ نہیں آتا یا کچھ ایسے بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس سے عورت جس سے بھی شادی کرے اس کو ڈیتھ اس کی ہو جائے اس کو خود کچھ چی کرنی پڑے یا وہ مر جائے تو میں نے پوچھا جی کہ یہ جو مارس ہے یہ سیارہ جو ہے جب جسے اب ستارہ کہہ رہے ہیں یہ فی میل ہے یہ میل سے آ رہا ہے اس لیے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہوتا جس بھی عورت کی زندگی میں میل سے یہ آ رہے ہیں یعنی کہ مارس خراب ہو اس کی زندگی میں تین شادیاں ہوتی ہیں اور تینوں شادیاں نہیں چلتی ہیں اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو شہر ہوتا ہے اس کی زندگی میں یا تو وہ اس کی زندگی میں رہتا نہیں یا خود کوشی ہو جائے دی یا مر جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تو میں نے کہا جی یہ تو ہو گیا لڑکی کے لیے تو لڑکا کیا آدمی بھی منگلیک ہوتا ہے انہوں نے جب یہ سوچا نا کہ یہ آدمی نے سوال کیسا کر دیا کہ مارس بیسکلی جو ہے یہ میل پلانٹ ہے اور میل کی تین شادیاں تو میل سے نہیں ہو سکتی تو انہوں نے میری طرف دیکھا اسے اور کہا جی کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے انہوں نے یہ کہا میں کہا نہیں میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا ہے میں صرف یہ آپ سے کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو منگلیک ورڈ آپ بول رہے ہیں کیا یہ مردوں پر بھی لگو ہوتا ہے اور کہا یہ مردوں پر بھی لگو ہوتا ہے ہاں ہوتا ہوتا ہے میں نے کہا جی کیا یہ بھی تین مردوں کی شادیاں کراتا گنا نہیں تو میں نے کہا پھر منگلیک کیسے ہوا کبھی در کبھی در مارس جو ہے وہ عورت کی تین شادیاں کراتا نا مرد سے میں نے کہا جی ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرد منگلیک آپ ایک عورت ہیں جو منگلیک ہیں تو آپ کسی ایسے مرد سے شادی کر لیں جو منگلیک ہیں یعنی کہ آپ ایک ایسے بندے سے شادی کریں جس کی تین شادیاں نہیں رہنی اور وہ کسی ایسے عورت سے شادی کریں جس کی تین شادیاں نہیں رہنی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک اندے کی شادی کسی ایسے اندے سے کروا دیں یعنی کہ دو اندے اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ بہت اچھی زندگی گزاریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جاہلانہ کانسپٹ اور جاہلانہ خیال نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوا ہے اور میری نظر میں یہ ایک لطیفہ اس وجہ سے ہے کہ آپ میں اگر کوئی برائی ہے تو آپ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیں گے جو آپ کی برائیوں کو ٹھیک کر سکے اگر آپ اندے ہیں تو اندے سے شادی کریں گے تو دو اندے کٹھے ہو جائیں گے یعنی کہ دو چیزیں اور بڑھ جائیں گے مصیبتیں اور بڑھ جائیں گے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک دوسرے کو دیکھنا ایک دوسرے کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا کسی ایسے مرد سے شادی کریں جو دیکھ سکتا ہو تو شاید وہ کسی نہ کسی طریقے سے اندے کو ہینڈل کر لے تو میں اس وجہ سے وہ انہوں نے بھائی صاحب نے میری یہ بات سنی تو ان کو کافی برا لگا کیونکہ ہماری عام طور پر یہاں پر جب بھی اب کسی بندے کو ٹرور جہنی ایسٹرولوجی کی لوجک اور ریزن سمجھ سمجھ سمجھانے کی کوشش کریں یا سمجھنے کی بات آئے تو وہ اس پر بلکل قطعی طور پر کوئی ایسی بات بلکل نہیں سمجھتا ہے اور وہ ٹرڈیشنلی انکار کری جاتا ہے اور انکار ہی کری جاتا ہے وہ سمجھ نا نہیں چاہتا اور اسے اگر سمجھ آ بھی جائے تب بھی نہیں سمجھتا جیسے انڈین اور ہندووں کی کسی کتاب پارا شرح ہورا شاسترہ اگر آپ لے لیں اس کے دو والیومز ہیں دونوں والیومز میں کہیں ساٹھ ستی کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ ساٹھ ستی سے باز نہیں آئے گی اب ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں انڈین کوئی لوجک پیش نہیں کرے گا کوئی ریزن نہیں کرے گا بگر آپ کو ہر دفعہ کہے گا جی آپ پر ساٹھ ستی لگ گئی ایک اسی طرح منگلی کی بھی ایسا کانسیپٹ ہے میں نے اب منگلی پر ایک پہلے بھی آپ کو ویڈیو بنا کر بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ منگلی کے شادی کے لیے یوز ہوتی ہے اور شادی ہوتی ہے دو انسانوں کا جسمانی اور ذہنی تعلق اس میں انہوں نے مثال بھی دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ عشرہ رائے کی شادی انہوں نے پہلے اس کی ایک شادی درخت سے کی کیلے کے درخت کے ساتھ کیلے کے درخت تو انسان نہیں ہوتا پھر انہوں نے دوسری اس کی شادی کی بندر کے ساتھ بندر فیزیکلی دیکھنے میں شاید انسان جیسا ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہوتا کیونکہ اس نے عقل سمجھنے بات کو سمجھنے اور انسانی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی وہ جانور ہی ہوتا ہے جب علیت کے طور پر جو چیزیں اس کو ملی ہیں وہ سیکھ لے گا تھرڈ پھر انہوں نے ابھی شیخ سے شادی کی ابھی شیخ سے شادی کرنا جن سے مخالف سے شادی کرنا ہے مرد کی عورت سے شادی کرنا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا پہلا جینورن فیزیکل لیگل ریلیشنشپ تا جسے ہم میریش کہتے ہیں اس لیے اگر ہم مسلمان اور ساری دنیا کے عورتیں اور ساری مذہب کے لوگ جو ہیں وہ جب بھی اپنی زندگی میں شادی کرتے ہیں تو وہ شادی پہلا فیزیکل جینورن لیگل ریلیشنشپ ہوتا ہے اپوسٹ سیکس مورت ہے عورت ہے تو مرد سے مرد ہے تو عورت سے تو جب آپ پہلا فیزیکل ریلیشنشپ لیگل شادی کاؤنٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو منگلی کے درکا منگلی کے کہہ دیں اور کہہ کر ریجیکٹ کر دیں مارس کا زندگی میں آنا ہونا زندگی میں ان عوامل کی طرف بڑھاتا ہے جہاں پہ آپ فیزیکلی زیادہ انٹریکٹر ہو کر زیادہ لوگوں کے طرف جھکتے ہیں مگر جب تک لیگل کانٹریکٹ نہ ہو یہ میریش نہیں ہوتی تو اسی لیے آپ غور سے سوچیں غور سمجھنے کی کوشش کریں پہلی شادی اور طرح سے پڑی جاتی ہے دوسری شادی اور طرح سے پڑی جاتی ہے تیسری شادی اور طرح سے پڑی جاتی ہے جس طرح ہندو میں ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ وہ بیعک وقت چار شادیاں رکھ سکیں مسلمانوں میں بیعک وقت چار شادیاں ہیں چار عورتیں آپ اکٹھی رکھ سکتے ہیں اس لیے میں بار بار یہ ٹی وی پر کہتا ہوں اور اس چینلز پر بھی کہتا ہوں کہ انڈینز جو ہیں ان کی تھیوریز پڑھنے کے لیے الگ ہیں جیسے ان کے زندگی میں وہ بیعک وقت چار شادیاں نہیں کر سکتے ہیں ہاں یہ ایک دو تین چار ٹکڑوں ٹکڑوں میں چار شادیاں کر سکتے ہیں یہ پڑھی جا سکتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں ملٹپل میریجز کہاں سے پڑھی جاتے ہیں یہ پڑھی جا سکتے ہیں لیکن بیعک وقت شادیاں چار کہاں سے پڑھی جاتے ہیں یہ انڈینز کو کانسپٹ بہت کلیر نہیں ہے مارس کا نمبر تین ہے اس لیے وہ کہتے ہیں جب مارس کسی کے ذائچے میں ساتھ میں گھر کا لار ہو اور افلیکٹڈ ہو تو تین شادیاں ہو جائیں گی اس لیے منگلیک ہے مگر منگلیک کا ورڈ مردوں کے لیے نہیں ہے مرد نے مرد سے شادی تو نہیں کرنی اس لیے یہ بہت بڑا لطیفہ ہے میری نظر میں ہے کہ جی ایک منگلیک عورت ایک منگلیک مرد سے شادی کرے اور زندگی بہت سکھی ہو جائے گی اس سے جاہلانہ کانسپٹ اور کوئی نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی لطیفہ بھی آپ کو اسٹرولوجی میں سننے کو ملیں گے جب وہ ملیں تو ماہیڈ نہ کیجئے کہ ان کو سنیں اور نظر انداز کر دیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے اور تھوڑی سی اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ منگلیک کا کانسپٹ بھی ایک ایسا کانسپٹ ہے جو خیالی طور پر بنایا گیا ہے جس کا حقیقت سے ڈائریکلی کوئی کنسرن نہیں اگر تین شادی ہو سکتے تو چار بھی ہو سکتی ہیں پانچ بھی ہو سکتی ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے جن کی زندگی میں شادیاں نہیں ہوتی اور کئی ہوتے جن کی جتنی بھی شادیاں کر لیں نہیں چل سکتی ہیں اسٹرولوجی سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹس مجھے یہ ضرور شیئر کریں ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بات